اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے یہ جی آج میں اپنا بلوگ سٹارٹ کری تھی یونیورسٹی جانے سے صبح تیاری وغیرہ کا اور یہ ناشتہ وغیرہ کا نہیں سب کا میں بلوگ نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے صبح یونیورسٹی جلدی جانا تھا اور میں اونٹھی جو ہے وہ دیر سے تھی صرف آتا گھنٹہ تو بس میں جلدی جلدی تیار ہوئی اور میں یونیورسٹی آگئی اب جی ہم یونیورسٹی پہنچ گی جب میں تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ کینسل ہو چکا ہے اب ہمارے پاس دوسرے لیکچر میں چار گھنٹے تھے اب ہم اس چار گھنٹے میں کیا ہی کرتے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ گرین بیڈ چلتے ہیں نئے گرین بیڈ کے پاس جاری تھی باقیوں کا میں ادھر انتظار کر رہی ہوں باقی میری دوستیں بھی جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی پھر ہم لوگ گرین بیڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیوں کیوں لوگ اتنا زیادہ ادھر جاتے ہیں اتنی دور چل کے ایسا گرین بیڈ میں ہے ہی کیا کہ مطلب اتنی خواری کے بعد آپ آن جاؤ خیر شکر آپ موسم بہت بہت اچھا تھا بہت ساری تیز ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی کبھی دھوپ بھی آ رہی تھی یہ پھول توڑے ہوئے تھے یہاں باقائدہ لکھا ہوا تھا کہ پھول توڑنا منع ہے لیکن ہم تو پھر سٹوڈنٹس ہیں اور ہم تو ہر کام برا کریں گے تو ہمیں بہت سارے پھول توڑے یہاں سے اور ادھر کچھ اتنا خاص نہیں تھا یہ ایک بڑا سا تلاب تھا ادھر پہلے میں نے سنا تھا بوٹنگ ہوتی تھی لیکن اب فیلحال بوٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا یا شاید ہم صبح صبح آگئے تھے اس لیے بوٹنگ نہیں ہو رہی تھی یہ بس ایک دریاء تھا یہ پانی کے اندر تلاب میں تھوڑی تھوڑی مچھلیاں تھیں جو شاید ہی آپ لوگوں کا نظر آ رہی ہوں یہاں پہ جیب جیب سے پودے بھی تھے کیونکہ یہاں پہ اکثر جو اگری کلچر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ ادھر آتے ہوتے ہیں لیکن ہمارے علاوہ بھی یہاں پہ کافی بچے آئے ہوئے تھے بہت سارے گروپ بنا بنا کے نا لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ یہ جی یہاں پہ سنا تھا ہیرن ہوتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ کوئی ہیرن نہیں نظر آئے تھا ہمیں بڑی دیر یہاں پہ چلتی رہی چلتی رہی کہ شاید ہمیں ہیرن نظر آجے مگر نہیں نظر آیا پھر ہم سب دوستوں نے جو ادھر ہے وہ ایک گیم بھی کھیلی مچھلی میں گئی چھے پاک مچھلی میں گئی چھے پاک یہ کھیل کے تھوڑا چی تصویریں بنا کے ہم لوگ واپس آگے تھے کلاس کے طرف ڈپارمنٹ کے طرف چل پڑے تھے کیونکہ اس کے علاوہ گرین بلٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا زیادہ پرندے بھی نہیں تھے وہ تھوڑے سے پرندے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیئے اب ہم جا رہے تھے کھانا کھانے کیونکہ ابھی بھی ہمارے لیکچر میں دو گھنٹے پڑے تھے اور ہمارا ٹائم نہیں گزارا تھا کہ ہم نے کہاں پہ کیسے ٹائم گزارنے پھر ہم لوگ گئے ہیریٹیج یہاں سے ہم لوگ لیں گے اپنا کچھ ہلکا بھلکا کھانے پینے کو ٹائم گزارنے کے لیے پھر دیکھنے آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب جی ہم اپنے ڈپارمنٹ بھی فائنلی پہنچ گئے تھے لیکن ابھی بھی ہمارے لیکچر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائم باقی تھا تو اب ہم ڈپارمنٹ کے باہر ہی بیٹھ گئے کہ اب ہم کہیں نہیں جا سکتے کہ میں چل چل کے ہی تھکے تھی تنا چل لیں آج اتنا چل لیں آج عادت ہے نہیں تو بس اب بس ہوگی جیسے ہمیں ہماری کلاس فری ملے تو ہم کلاس میں آکے بیٹھ گئے اب جو اس کے بعد ہماری کچھ پریزنٹیشن سی تھی تو یہ بچے جو ہیں نا پریزنٹیشن دے رہے تھے یہ وہ بچے ہیں جو سن نہیں سکتے لیکن اپنے سائن لینگویج میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں اچھی طرح سائن لینگویج آتی نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ یہ کیا بتا رہے ہیں بس سر کو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کچھ کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور اس کے بعد ہماری بھی پریزنٹیشن تھی اور بھی بچوں کی پریزنٹیشن تھی جو بھی ہم اسائیمنٹ بنا کے لائے تھے اس کے ہم پریزنٹیشن دے رہے تھے یونیورسٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بس پریزنٹیشن اسائیمنٹس کوئیز یہ ہی سب چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا دو گھنٹے چوبہ آٹھ بجے سے آئے ہم لوگ یونیورسٹی اتنا خواروں کے خواروں کے خواروں کے صرف میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس لی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ میں واپس گھر جانے لگی ہوں امید ہے آپ لوگوں کا میری گندی سی ڈیلی روٹین یونیورسٹی کی پسند آج ہوگی لائک سبسکرائب شیئر اللہ حافظ اپنا خیال رکھے